لاہور میں کرونا کی خطرناک سرپحال آج رات بارہ بجے سے اسی مقامات سیل کر دیے جائیں گے گلبرگ، اقبال ٹاؤن، مزنگ، اسلامپورا، ساندھرا، گارڈن ٹاؤن، موڈل ٹاؤن ڈی اچھے، اسکری ٹن کے علاقے شامل، پشاور کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اپڈاباد کے چھے، کنکورٹ کے چھے محلے بھی سیل کرنے کا حکم پاکستان میں کرونا کی پیش قدمی تیز ایک دن میں مزید 111 افراد جامحاد تعداد 2849 ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو تین تالیس نائے کیسے سامنے آ گئے تعداد ایک لاکھر تالیس ہزار نو سو اکس تک جا پہنچی پنجاب میں پچھپن ہزار آٹ سو اٹھتر متاثر، سن میں تعداد پچھپن ہزار پانچ سو اکھیاسی ہو گئی چین سے امدادی سامان لے کر ایک اور تیارہ اسلامباد پہنچ گیا چیرمن ڈی ایم اے لیفٹرین جنرل محمد افزل کا کہنا ہے ٹیسٹنگ سامان کی کوئی کبھی رہی سوبے جتنے چاہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں معابنت کریں گے سوبوں کو دو سو پچاس وینٹی لیٹرز دے چکے چھے سو ویئر ہاؤس میں موجود ہے وزیر اعظم عمران خان کی تیرسدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کابینہ کو کرونا وائرس پر بریفنگ دی جائے گی وزیر اعظم سمارٹ لوگ ڈاؤن اور دیگر فیسٹو پر وزیروں کو اعتماد ملیں گے وزیر اعظم دو روزہ دورے پر آج کراچی بھی جائیں گے کراچی خاردر میں تین کم سن بہن بھائیوں کی پرسٹار ہلاکت جامحک بچوں کی عمرے دو سے گیارہ سال ہیں خوشاب میں جائے داد کے تنازے پر بھائی کی بھائی کے دیرے پر فائد تھل مویشی منڈی میں ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر کارروائی بیوپاریوں سمیت مال مویشی کو پلس نے تھانے منتقل کر دیا تڑپتے بکرے کو کانسٹیبل الطاف نے پانی پلا کر جانوے سے محبت کی مثال قائم کر دی تلہ گنگ میں حکومتی ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والی پچاس سے زائد دکانے سیل اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ محمد عمران کھوکر نے زائد ریٹ پر اشیاء بیچنے والوں پر ڈیر لاکھ جربانہ کر دیا کہا کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی اور منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی وہ لمحہ جب دنیا بجل گئی مارکونی کی تاریخی ریڈیو نشریات کے سو سال مکمل پندرہ جون انیس سو بیس کو مشہور گلوکارہ دیمنیلی کے آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچی گلوکارہ نے برطانیہ میں مارکونی کی تجربہ گاہ سے تاریخی نشریات پیش کی تھی موسیقی